آپ کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے مرتضی بہاب سب سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں یہی بار بار تمام ہی لوگ کہتے ہیں لیکن ایسا ہوتا وہاں دکھائی نہیں دیتا گراؤن ریالٹی آپ دیکھیں تو فرق نظر آتی ہے کراچی کے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں فلان کرے گا اس کے اختیارات ہیں اس کو ہائر کر لو اچھا میں نے سسپینڈ کر دیا ہے یہ کیوں ہو کیوں رہا ہے یہ سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کر رہے اور خاص طور سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک سوال کہ ایک پرسیپشن بن چکا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی حکمرانی کا خواب تو دیکھتی ہے لیکن کیونکہ وہاں سے منڈیٹ نہیں ملتا تو کراچی کو پھر وہ شہری حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جو ہر وقت یہ رونا روتے ہیں کہ میرے پاس تو اختیاری نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساتھی اس آرگیومنٹ کو بائی نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں میں خود اس بات کی مثال ہوں کہ مجھے کراچی شہر سے ووٹ نہیں ملے کراچی نے مجھے الیکٹ نہیں کیا لیکن مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کی نمائندگی کرنے کا حق دیا مجھے کابینہ میں بٹھایا مجھے عزت بخشی تاکہ میں کراچی کے ایشوس پر کام کر سکوں میں کراچی کا رہنے والا ہوں کراچی میں پلا بڑھا ہوں کراچی کے مسائل کو سمجھتا ہوں اور کراچی کے لئے درد رکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وہ انٹریس کراچی شہر میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ انفیر ہے سعید غنی صاحب کا تعلق کراچی سے ہے میرا تعلق کراچی سے ہے شیالہ رضا صاحبہ کا تعلق کراچی سے اس کے علاوہ کراچی سے مرتضی بلوت صاحب کا تعلق ہے اور دو اور سپیشل اسسٹنٹس ہیں ہمارے تو کابینہ میں تقریباً چھے عراقین ایسے جن کا تعلق کراچی شہر سے ہے تو پیپلز پارٹی کراچی کی اہمیت کو سمجھتی ہے اور کراچی میں ڈیلیور کرنا چاہتی ہے میں فیصل وارڈا صاحب کی بات کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کوئی کام آئیسولیشن میں نہیں ہو سکتا آپ کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانا پڑے گا لیکن نیت ہونی چاہیے وہ کام کرنے کی میں اپنی نیت آپ کے سامنے اظہار کر دوں پچھلے دو ماہ میں وزیر اعلیٰ سن نے دو بڑی ایفرٹس کی تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانے کی پہلی ایفرٹ انہیں جون کے مہینے میں کی تھی کہ کراچی کے جو پانی کے مسائل ہیں ان مسائل کو سمجھنے کے لیے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے انہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اور جو بزنس لیڈرز ہیں کراچی شہر کو ان کو مدو کیا جس کے اندر متحدہ قومی موومنٹ ہو ٹی ٹی آئے ہو پاکستان پاک سرزمین پارٹی ہو اے این پی ہو جماعت اسلامی ہو اور ہمارے چیمبر والے ہو تمام کو مدو کیا گیا اور پانچ گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے بڑی سہر حاصل گفتگو کی گئی اس پوائنٹ ویو سے کہ اگر پانی کیا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے تو ہم سب ساتھ بیٹھنا چاہیے اس کے بعد کراچی کی جو گندگی کا مسئلہ ہے اس کے لیے وزیر اعلیٰ نے جولائی میں فیصلہ کیا کہ اگر سولیڈ ویش کام نہیں کر رہا اگر کی ایم سی ڈی ایم سی کام نہیں کر رہی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سندھ گورنمنٹ خود یہ کام کرے گی اور انہیں ڈی سیز کو اور کمیشنر صاحب کو یہ ٹاز دی کہ مجھے کراچی ہر حالت میں صاف ستھ رہا چاہیے اس کے بعد کراچی کے اندر ایک صاف صفائی کی کیمپین سٹارٹ کی گئے جس کے بعد علی زیدی صاحب نے ایک پیراشیوٹ انٹری ماری جب علی زیدی صاحب آ گیا ہے سندھ گورنمنٹ نے اس موف کو ویلکم کیا اس نیت کے ساتھ ویلکم کیا کہ علی زیدی صاحب کا بھی تعلق کراچی سے ہے وہ بھی کراچی کے رہنے والے شاید وہ بھی کراچی کا درد رکھتے تو ہم نے سوچا کہ اس سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے گا ایک جگہ سے کچھرہ اڑا کے کبھی گرین بیلٹ میں ڈالیں کبھی پارک میں ڈالیں کبھی کسی اور جگہ پہ ڈالیں اور یہ بات سادیا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میڈیا پہ تکیزن ہر ٹیلیویجن مرتضی صاحب صاحب صوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ میں چاہوں گی پروڈیوسر صاحب وہ فوٹیج بھی دکھا دیں جو ہمارے پاس موجود ہے کہ علی زہدی صاحب نے جہاں سے کچھرہ اٹھایا وہ کہیں اور تو چھوڑ دیں پارکو وارکو کی خبریں تو آپ چھوڑ دیں وہ کے پی ٹی کے اندر کس طریقے سے ڈم کیا ہے وہ ذرا فوٹیج بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے جی مرتضی صاحب آپ صاحب جی تو ہمارا ہمارا بنیادی گلہ یہ تھا کہ علی زہدی صاحب نے ایک اچھے جتبے سے کام تو سٹارٹ کیا بٹن فورچنٹلی ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا ان کے پاس وسائل نہیں تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ کلین کراچی انیشیٹیف سٹارٹ کر دیا انیشیٹیف سٹارٹ کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جی مجھے ایک ارب ستر کروڑوں پے کی ضرورت ہے جس کے لئے انہوں نے چندہ مانگنا شروع کر دیا بھائی آپ فیڈل گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہو کراچی اس ملک کو کما کے دیتا ہے فیڈل گورنمنٹ کے اپنی سٹیکس ہیں شہر میں وزیر آزم پاکستان کا انتخاب اس شہر سے ہوا ہے گلشن اقبال سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں آپ کیسے چندہ مانگ سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں بڑی مایوسی ہوئی بہت باہر کیف انہوں نے کچھرا ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پھیکنا شروع کیا اور اس بات کا اعتراف انہوں نے خود کیا سا دیا جب انہوں نے اپنی کلین کراچی انیشیٹیف کے تقریباً کوئی بیس روز بعد وزیر بلدیات کو ایک خط لکھا اور اس خط میں وہ کہتے ہیں ذرا اپنی لینڈفل سائٹ کی نشاندہ ہی کر دیں تاکہ ہم وہاں کچھرا پھیک سکیں میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بیس روز تک ان کو نہیں پتا تھا کہ کچھرا ڈسپوز آف کہاں کرنا ہے اور یہ بات سادیا آج متحدہ قومی موومنٹ کے ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمن ریحان حاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے میر کراچی کو ان رائٹنگ لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ پابند کریں کے پی ٹی کو ایف ڈبلیو کو کہ وہ کچھرے کو لینڈفل سائٹ تک لے جائیں یہ بات کو شو کرتا ہے کہ علی زہدی صاحب کو جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا میں اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے